حمزہ شہباز شریف چھے ستمان انیس سو چوہتر کو پنجاب کے معروف سیاسی گھرانے میں پیدا ہوئے پچیس سالہ حمزہ شہباز کو اس وقت میدانی سیاست میں قدم رکھنا پڑا جب انیس سو نینانوے میں ان کے والد شہباز شریف سابق صدر پرویز مشرف سے ڈیل کر کے سعودی عرب چلے گئے جبکہ حمزہ شہباز کو والد کاروبار کی دیکھ بھال کرنے کے لیے پاکستان رہنے کی اجازت مل گئی پنجاب کے پولٹری کنگ کے نام سے جانے والے حمزہ شہباز نے دوہزار آٹھ کے عام انتخابات میں پنجاب اسمبلی کا الیکشن لڑا مگر کامیاب نہ ہو سکے دوہزار تیرہ کے عام انتخابات میں حمزہ شہباز لاہور سے پہلی بار رکن قوم اسمبلی منتخب ہوئے اپنے اس ورسوق کی وجہ سے نواز شریف کی وزارت عظمہ کے دور میں انہیں ڈپٹی پرائم منسٹر کے نام سے یاد کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں حمزہ شہباز نے قومی اور صوبہ اسمبلی کا انتخاب لڑا اور دونوں ایوانوں کے رکن منتخب ہوئے تاہم انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست سے دست برداری اختیار کر کے صوبہ اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھایا حمزہ شہباز نے پنجاب کے وزارت عالی کا انتخاب لڑا جس میں ان کو 169 ووٹ ملے جبکہ ان کے مددہ مقابل پی ٹی آئی کے امیدوار عثمان بزدار 186 ووٹ لے کر وزیراعلا منتخب ہوئے وزارت عالی کے انتخاب میں ناکامی کے بعد مسلم لیگ نون نے انہیں پنجاب اسمبلی میں قائد حضب اختلاف نام زد کیا چھے سے نمبر 2018 کو حمزہ شہباز نے پنجاب میں پولیشنل لیڈر کی ذمہ داریاں سمحلی 2019 میں حمزہ شہباز اپنی پارٹی نون لیگ کے نائب صدر بھی مقرر ہوئے